اور اللہ تعالیٰ نے رومی جنرل ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور پورے حیکل سلمانی کو تباہ اور برباد کر دیا قرآن کریم میں پندرہوے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی دونوں تباہیوں کا ذکر کیا ہے جو ایک بخت نصر کے زمانے میں ہوئی تھی ایک ٹیٹس کے زمانے میں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اہل کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کو یہ ان کو فیصلہ سنا دیا کہ جب تم دو بار زمین میں فساد مچاؤ گے اور دو بار تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جب پہلے بار ہمارا عذاب آئے گا تو ایسی ظالم قوم تمہارے اوپر مسلط ہوگی جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی وَقَانَوَادَمْ مَفْعُولَا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ بخت نصر کے واقعے کی تربیشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے سال تین سو سال کے بعد جب بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آ گیا شرک آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جتنا نوازا اسی اعتبار سے اس قوم نے ناشکر کی موسیٰ علیہ السلام کوئے دور پر گئے بچڑے کو معبود بنا لیا قدم قدم پہ انہوں نے شرک کیا غلط کام کیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے ان کو سزائیں دی تو ایک مردبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے تباہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ مَكْسَرًا فِيرًا پھر ہم نے تمہیں نوازا مال دیا اور لا دیا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَحَا پھر اس کے بعد پھر تمہارے اندر بگاڑ آیا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْءُ وَجُوْحَكُمْ وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا پھر اللہ تعالی نے سن ستر عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ستر سال کے بعد ٹیٹس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو برباد کیا بیت المقدس پورا ختم کر دیا اس حیکل سلمانی کو جلا دیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اس کے بعد عیسائیت حاوی ہوئی پورے روم کے اندر رومن امپرر رومی حکومت رومی سلطنت کا جب دور دورہ ہوا تو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان لوگوں نے چرچ بنا لیا